سبحان اللہ و بحمده 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 دیے جائیں گے پیچھے تمہید باندھی گئی مومن نے کتاب مانگی مومن نے ہدایت مانگی احتناصرات المستقیم مانگا انمت علیہم کا راستہ مانگا اللہ نے کتاب دے دی کہہ دیا یہ کتاب پڑھ لو اسے ہدایت ملے گی لیکن اگر تم تقوی کروگے اور اس میں شک نہیں کروگی پھر ہدایت ملے گی پھر اس کے بعد اللہ سبحان اللہ و بحمده اور اس کے بعد فاسق چار قسم کے گروہ دکھانے کے بعد پھر اللہ سبحان اللہ نے ایک قوم کا تذکرہ اور اس کی رودات کی کہ دیکھ لو یہ جو میں نے تمہیں چار قسم کے لوگ بتائیں ایک قوم گزری ہے اور وہ نبیوں کی قوم تھی اور اس کے اندر پہ در پہ رسول بھیجیتے لیکن اس قوم کے روئیے ایسے ہی تھے کوئی کفر پر جمتے تھے کوئی فس کرتے تھے کوئی نافرمانی کرتے تھے کوئی منافقت پر جمتے تھے اور ان کا انجام کیسا ہوا ان کے روئیوں کے بعد اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحویل قبلہ کا حکم بتایا اور کہا کہ یہ قوم بنی اسرائیل کی قوم جس کا میں نے تمہیں تذکرہ اس کی روداتیں ان کے روئیے ان کے انجام دکھائیں اب ان کو خلافت سے معذول کیا جا رہے اب خلافت تمہیں دی جاری اور پھر ہمیں نیکی کا تصور بتا دیا کہ میرے ہاں نیکی کیا ہے یہ تصور بتانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس بائیسوے رکوع سے لے کے اختتام تک ہمیں دین کے احقامات کے بارے میں وہ امت جس کو امت واسطاً بنایا کیا ہے اس بنی اسرائیل کی مغدوب قوم کے بعد جس کو اب خلیفہ جانشین بنایا کیا تھا اس قوم کو اس کا ذابطہ حیات اور اس کے لائے عمل سمجھائے جائیں گے کہیں یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور کہیں یا سالونہ کا وہ سوال کرتے ہیں تو سوال کے جواب میں کوئی یہ بتا دو اس انداز میں اب اختتام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اپنے احقامات اگلے کچھ رکوعات میں ہم تک پہنچائیں گے کیونکہ مدینہ کی ریاستت کی تشکیل ہو چکی ہے مسلمان آزاد ہیں ایک آزاد خطہ ہے اب شریعت کے نفاظ کے لیے احقامات بتائے جارہے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہی مدنی صورتوں کا خاصہ ہے مردنی صورتوں میں عقیدے پر بات نہیں ہے یا تو مدنی صورتوں میں تاریخ کے قصے ہیں کچھ اور یا مدنی صورتوں کے اندر بنیادی طور پر احقامات ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو لکھ دیا گیا ہے اوپر تمہارے قصاص قتل کے معاملے میں لکھ دیا گیا کا مطلب کیا ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالی لکھ دیتا ہے اور قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب اسطلاح میں اس چیز کی فرضیت ہے قطبہ علیکم سے مراج شریع اسطلاح میں اور تفسیر میں مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس حکم کے لکھ دیئے جانے کے حوالے سے اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے تو گویا یہ ایک اسلامی ریاست میں قتل کے ساتھ کیا کیا جائے گا قتل کے مقدمے میں سزا اور طریقہ کیا روا رکھا جائے گا ایک قاتل اور مقتول کے معاملات کیسے نپٹائے جائیں گے یہ کچھ قوانین اور حدود ہیں جو یہاں پر بتائی جا رہے ہیں اسلامی ریاست میں حکمات کے حوالے سے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے قساس کو قتل کے مقدموں میں قساس کا مطلب ہے بدلہ یعنی جب کوئی قتل ہوگا قتل بے پھر سزا کیا تجویز کی گئی ہے بدلہ یعنی اگر کسی کی جان گئی تو اس کے بدلے جان لی جائیں جان کے بدلے جان خون کے بدلے خون یہ ہے قتل کی سزا جو شریعت تجویز کر رہا ہے یاد رکھئے گا ہمارا دین قزالکا جعلناکم امتوں وسطا ہمارا دین دین اعتدال ہے ہم متدل امت ہیں ہمارے دین کے اندر سختی نہیں ہے پچھلے ادھیان میں یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پچھلے ادھیان کے احقامات سخت تھے اور ان کے اندر ایک دشواری کا طریقہ تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے اندر بڑی فلیکسیبیلٹی بھی ہے آسان اور متدل دین دے کر جو بھیجا گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے آسان اور سہل دین دیکھ کے بھیجا گیا ہمارے احقامات متدل اور بیلنسڈ ہے پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں قتل کے مقدموں میں صرف قصاص ہے قتل کے بدلے قتل اگر کوئی شخص قاتل ہے تو مقتول کے اس گناہ اور مقتول کے اس قتل کے بعد اس کو صرف قتل ہی کیا جائے گا اور یہ واحد alternative اور option موجود ہے لیکن ہماری شریعت میں معاملہ ہے سن نہیں ہے ہماری شریعت میں قتل کے بعد دو options اور دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک قصاص اور دوسرا دیت یا خون بہا blood money مقتول کے وارث اگر چاہتے ہیں تو قاتل کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے یہ قصاص ہے یہ بدلہ ہے اور اگر مقتول کے وارث چاہیں تو معاف کر کے اس کی جان لینے کی بجائے اس سے خون بہا یا اس سے دیت یا اس سے blood money لے کر بھی اس کو معاف کر سکتے ہیں یہ balance طریقہ ایکار ہمارے دین کی دو options ہے قتل کے بدلے یہاں پر ان آیات میں قتل کے حوالے سے جو حدود اور جو قوانین اور احقامات اور طریقے وضع کیے جا رہے ہیں یہ قتلِ امد کے حوالے سے امد کہتے ہیں اراد دیکھو آگے چلنے سے پہلے یہ بنیادی سی بات بھی سمجھ لیجئے قتل بنیادی طور پر دو قسم کے ہوں گے ایک جو دانستہ دیتا دانستہ ارادتان پلاننگ اور جانتے بوشتے کیا جاتا ہے قتل کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں قتل کرنا چاہ رہا ہوں میں قتل کرنے جا رہا ہوں اور میں یہ کروں گا تو اگلا مر جائے گا اور اس کے باوجود وہ یہ کام کرتا ہے یہ ہے قتلِ امد پلانڈ ارادتان دانستہ نوئنگ لی جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قتلِ امد دوسرا قسم کا قتل غیر ارادی طور پر کیا جانے والا اس کی نیت نہیں تھی اس کا ارادہ بھی نہیں تھا اس کی خواہش بھی نہیں تھی اس کو انتازہ ہی نہیں تھا کہ اس کام سے یہ ہو جائے گا پلانڈنگ میں شامل بھی نہیں تھا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا پس اس سے ہو کیا غیر ارادی طور پر بھول چوک سے ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا خیال ہے وہ وہ کبتی شخص کو جب ایک بکہ لگایا تھا تو وہ مر گیا تھا یہ کیا تھا یہ غیر ارادی طور پر کیا جانے والا قتل اس قتل کو کہتے ہیں قتلِ خطا یہ دوسری قسم ہے قتل کی یہاں پر جو حکم سورہ بکرہ میں بتایا جا رہا ہے یہ قتلِ عمد کا ہے دانستہ جانتے بوجھتے کیے جانے والے قتل کے لیے آگے جائیں گے تو قتلِ خطا کا حکم آگے آئے گا تو گیا یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ ہماری شریعت میں قتلِ عمد کے لیے دو سزائیں اور دو آپشنز اویلیبل ہے یا تو قتل کے بدلے قتل یعنی قساس کا طریقہ پشلی شریعت میں صرف یہی تھا ہمارے میں ایک ادر آپشن بھی موجود ہے کہ اگر قساس نہیں لینا قتل کے بدلے قتل نہیں کرنا تو پھر دیتیاں خون بہا کا طریقہ تو یہاں پر اب ان دونوں پر تبصرہ کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر فرض کر دیا گیا ہے تم پر لکھ دیا گیا ہے قساس قتل کے بارے میں اور یہ قساس کیسے ہوگا الہر بالہر والعابد بالعبد والونسہ بنونسہ غلام کے بدلے غلام آزاد کے بدلے آزاد عورت کے بدلے عورت یہ معاملہ کیا ہے اور یہ بات کس چیز پر دی جاری یعنی اگر غلام قتل کرے گا اگر قاتل غلام ہے تو وہ غلام ہی پکڑا جائے گا اگر قاتل ایک آزاد فرد ہے کوئی سردار ہے کوئی آزاد فرد ہے تو وہ ہی پکڑا جائے گا اسی سے قتل کا بدل اور قساس کیا جائے گا اگر قتل کرنے والی ایک عورت ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نرمی کر کے کسی اور کو نہیں اس عورت ہی کو اس قساس میں قتل کیا جائے گا یہ اصل میں اس طور میں آپ کا پتہ نہیں کہ جہالت بہت زیادہ تھی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے ظلم بھی بہت تھا ظلم کی تو اندھیر نگری تھی نائنصافی زیادتی عدل کا بلکل کوئی دور دور تک کوئی تصور ہی نہیں تھا ظلم زیادتیاں نائنصافیاں حقتلفیاں بہت زیادہ رائج تھی اس طور میں ہوتا کیا تھا اندھیر نگری مچا رکھی تھی انہوں نے ہوتا یہ تھا مثلا آپ دیکھیں دو قبیلے ایک قبیلہ آلف ایک قبیلہ بے قبیلہ اے قبیلہ بی اگر قبیلہ اے کا ایک غلام دوسرے قبیلے کے سردار کو مار دیتا تھا اس قبیلے کے غلام نے دوسرے قبیلے کے سردار کو مارا تو یہ جو سردار کے مقتول کے جو وارث تھے مقتول سردار کے قبیلے والے کیا کہتے تھے تمہارے قبیلے کے بندے نے ہمارا سردار مار ہے وہ ہے غلام لیکن ہم غلام کو نہیں لیں گے قصاص میں ہم کیا کریں گے ہم تمہارے سردار کو قتل کریں گے ہمارا مارا سردار گیا ہے ہم غلام سے کیوں قصاص لیں ہم غلام کو کیوں قتم کریں ہم اتنے پلے کے برابر کے سردار کو قتل کریں گے اندھیر نگری یا وہ کہتے ہیں نا جس کی لاتھی اس کی بھینس جو قبیلہ زرازادہ زوراور ہوتا تھا وہ اپنی مرضی لے لیتا تھا یا اگر ایک قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے کے غلام کو مار دیتا تھا تو یہ کیا کہتے تھے اب قاتل کون تھا سردار تھا پٹیس کا قبیلہ بڑا زوراور تھا یہ قبیلہ کیا کہتا تھا مارا ہمارے سردار نہیں ہے لیکن مرا تو تمہارا غلام ہے ہم کیا کریں گے ہم اپنے سردار کو نہیں دیں گے قصاص میں ہم کیا کریں گے اس غلام کے بدلے ہم ایک اور غلام دے دیتے ہیں اس کو قتل کر دو بات سمجھ میں آئی یعنی سارا زور کس پر چلتا تھا کمزوروں پر کمزوروں پر مظلوموں پر پسے وے طبقے کو مزید پیسا جاتا تھا مزید ستائے اور ظلم کیا جاتا اور نائنصافی اور نائنطلی کا شکار بنایا جاتا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں نفی کر دی کہ ہاں جان کے بدلے تو جان دیتے ہو قاتل کے بدلے کسی اور کو قتل تو کرتے ہو لیکن یہ یاد رکھنا مقتول اگر قتل ہوا ہے تو اس کا قاتل اگر غلام ہے تو وہی غلام قاتل قتل کیا جائے گا اگر قاتل ایک آزاد ہے سردار ہے چاہے مالدار ہے چاہے حکمران ہے تو وہی قساس میں اس کے بدلے سے لیا جائے گا نہ کسی کا روب ہوگا نہ کسی کا خوف ہوگا نہ کسی کا ڈر ہوگا خوف اور روب صرف احکم الحاکمین عادل رب کا ہوگا یہ طریقہ سکھا دیا اللہ نے قساس کا جس نے قتل کیا ہے وہ امیر ہے وہ غریب ہے وہ کمزور ہے اس کے چھوٹے بچے ہیں یا وہ بہت روب والا ہے لیکن قتل میں قتل کے بدلے میں خون قتل اس ہی کا کیا جائے گا قساس میں یہ تو قساس کا طریقہ اور پھر دوسری آپشن فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِهِ شَيِّن جو معاف کر دے اپنے بھائی کو کوئی چیز کچھ یہ معاف کر دینے کا تصور کیا ہے یہ ہے خون بہا یہ ہے خون بہا یا بلڈ منی یا دیت کا تصور اسلام میں قاتل مقتول کے جو وارث ہیں ضروری نہیں کہ قاتل کو قتل ہی کروائے ان کے پاس دوسری آپشن موجود ہے اگر تم قاتل کو قتل نہیں کرنا چاہتے تو تمہارے پاس دوسری آپشن کیا ہے کہ تم اس کے بدلے مال لے لو اس مال کو جو قساس کے بدلے لیا جاتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں یہ خون بہا کہا جاتا ہے یہ ہماری شریعت میں دیا گیا اس کی حکمت کیا ہے یاد رکھئے گا ہمیں قرآن کیوں سکیم رب کی بہت سی حکمتیں سمجھ آئیں گی بہت سی نہیں آئیں گی ہمارا ذہن ہی بہت ننہ مننہ سا ہے اس میں وہ چیزیں سمائی نہیں سکتی باہر کیف کوشش کر لیتا ہے انسان چیزوں کو سمجھنے کی آپ دیکھیں کہ بس سو اقاد ایک ایک ہی گھرانے میں قاتل اور مقتول ہوتے ہیں کیا خیال ہے اخباریں پڑھیں ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ایک بہن نے ایک بہن کو قتل کر دیا ابھی بیشت انہوں اخبار بھری ہوئی تھی ایک بہن نے دوسری بہن کو کچھ سونے کے تلائی زیور کے بجا پر اس کو چھوڑیاں مار مار کے مار دیا اب مجھے بتائیں اب مقتول کے وارث کیا ہیں وہ ماں وہ تو قاتل کی بیماں ہے اور وہ مقتول کی بیماں ہے وہ کیا کرے گی اور کیا خیال ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھرانے میں نہیں ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا وہ قاتل کی بھی مات تھی مقتول کی بھی مات تھی مارے گھروں میں بھی آج کل ہی ماشرے میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں اب ایسے حالات میں مقتول کے وارث جن کے گھر کا پہلے ہی ایک فرد جا چکا ہے کیا وہ چاہیں گے کہ لا زمن کے ساتھ لیا جائے نہیں اس لیے ماف کر دینے کے دروازے کھلے چھوڑے گئے یہ ہے حکمت اس بس اوقات وہ مقتول کے وارث جو خود اتنے بڑے ٹرامے میں سے گزر رہے ہوتی ہیں مثلا آپ دیکھیں کسی ماں کا بیٹا چلا گیا کسی بیوی کا شوہر قتل ہو گیا وہ کتنے بڑے سانے اور غم سے دوچار ہوتی ہیں اس غم میں مختلف لوگوں کی ذہنی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس قاتل کی بیوی پر ترز آ جائے میرا گھر اجڑ گیا کسی اور کا بھی گھر اجاڑ دوں میرا بیٹا چھن گیا وہ قاتل ہے تو کسی ماں کا بیٹا وہ قاتل تو میرے بیٹے کا دشمن میرے بیٹے پر ظلم کرنے والا ہے لیکن ہے تو کسی ماں کا کلیچہ وہ ماں بن کے دوسری ماں پر رحم کرنے کا اس کا دل آ جاتا ہے انسان ہی ہے نا اور ہو سکتا ہے وہ مقتول کی ماں اس کی رشتدار بھی ہو اس کی سہیلی بھی ہو اس کی کوئی عزیزہ ہو اس کی کوئی جانی پہچانی ہو اور وہ پتہ نہیں کتنی روتی تڑپتی اس کے پاس آ جائے تو لہٰذا بسہ اوقات جو مقتول کے وارث ہیں ان کو قاتل کے رشتداروں پر ترز آ جاتا ہے یا قاتل کی جوانی یا قاتل کے گھر والوں کی اس پر ڈیپینڈنس کا احساس ان پر دل پہ آ جاتا ہے ہے تو یہ قاتل لیکن اس کے بچے پیچھے بھوکے مر جائیں گے اگر اس کو مار دیا گیا کیا پتہ کس کے دل میں یہ احساس آ جائے تو اس احساس کے مد نظر مقتول کے وارثوں کو ماف کر دینے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے انسانیت بہرحال انسان کے دل میں ہے کہیں دل کبھی اور یاد رکھیں کہ دکھ اور تکلیف ہیں دل ویسے زیادہ ہاں انتقام کی آگ بھی بساوقات بہت تیز ہوتی ہے لیکن بساوقات دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے یہ امکان موجود ہے تیسری بات تیسری حکمت جو مفسرین بتاتے ہیں اور جو مجھے بھی اپنی ناک کے سکل سے سمجھ آتی ہے آپ دیکھیں کہ بساوقات انتقام کی آگ بہت سخت ہوتی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کسی کا عزیز کسی کا رشتہ دار جب قتل ہو جائے تو وہ انتقام کی آگ کی وہ لپیٹیں اس کے دل و دماغ کو ضرور جلاتی ہیں لیکن بساوقات پیٹ کی آگ اس انتقام کی آگ سے زیادہ ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آئیے وہ مقتول کے وارث اگر ایک بیوہ عورت ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کے تیم بچے ہیں اگر وہ قاتل کو قتل تو کروا دے گی ہاں اس کے انتقام دل کی وہ آگ جو بھڑک رہی ہے وہ تو تھنڈی ہو جائے گی لیکن اس کے شوہر کے قتل ہونے کے بعد اس کے گھر کا چولہ جو بجھ جانا ہے اس کے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں اور اس کے اپنے پیٹ میں جو بھوک کے اُگل آنے ہیں مجھے بتائیں اس کو کون تھنڈا کرے گا اس خاتون کے لیے کیا یہ بہتر آپشن نہیں ہے کہ انتقام کی ان انگاروں کو کچھ دیر تھنڈا کر کے سلکتے وہوں کو بند کرتے لیکن اپنے اور اپنے بچوں کی بھوک کی پیٹ پیٹ کی بھوک جو ہے اس آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے قصاص کے بجائے دیت کا معاملہ کر لے بات سمجھ میں آئی ہے قتل کر دے گی قتل کروا دے گی معاف نہیں کرے گی قصاص دے لیا جائے گا قاتل قتل ہو جائے گا ہاں اس کے دل کی وہ آگ تو بجھ جائے گی لیکن یتیم بچے بھوکے رہ جائیں گے ان کی مالی کفالت کے لیے کوئی نہیں تھا اگر ان کی مالی کفالت اور ان کی معاشی کفالت اس دیت یا اس بلڈ منی کے ذریعے کوئی وسیلہ یا ذریعہ بن گیا تو اگر مقتول کے وارے زندگی میں یہ آلٹرنیٹیف چاہتے ہیں تو اللہ نے دیت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا ہمارے دین کے حکمات میں بہت حکمتیں موجود ہمیں ان کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی ہیں اور پھر یہ یاد رکھئے کہ شریعت کے حکمات ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہوتے پوری سوسائٹی اور پوری انسانیت کے لیے جن کی سوچیں جن کے حالات جن کے رویے جن کی سیچویشنز اور کنڈیشنز بلکل فرق فرق اور جدہ جدہ ہوتے تو لہذا اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ دیت کا حکم اور اجازت اللہ چک دے دی اور ساتھ ہی کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ مقتول کے وارثوں کو کہا جا رہے ہیں اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو قاتل کے ساتھ ایک بھائی چارے کا رویہ بتایا جا رہے اور اس قاتل کو بتایا جا رہے کہ اگر وہ تمہیں معاف کر کے تمہارے ساتھ خون بہا اور دیت کو ڈیسائیڈ کر دے تو پھر کیا کرو فاتباؤں بالمعروف اداون علیہ بے احسان کہ پھر تم قاتل کے وارثوں کو جو وہ دیت ادا کروگے وہ حسن اخلاق اور احسان کے ساتھ ادا کرنا یہ تو اللہ نے تمہارے لئے کمی کر دی ہے ورنہ تو تمہاری جان کے بدے تمہاری جان جانی ہے اس کے خون کے بدے تمہارا خون جانت اللہ نے تمہارے لئے سہولت کر دی ہے اللہ نے اپنی رحمت الہی سے تمہیں آسانی کے احکامات دے دی ہے اب ان احکامات کی حدود سے تجاوز نہ کرنا اور جب دیت اور خون بہار ڈیسائیڈ ہوگا تو بڑی حسن سلوک اور حسن اخلاق سے وہ دیت احسن طریقے سے ادا کر دینا ان کو تنگ نہ کرنا ان کو ستانا نہ جھگڑے معاملے نہ کرنا کیا خیالیں سمجھ میں آ رہے ہیں دین کے اندر کتنا باہمی خیر خواہی ہے کتنا بھائی چارے کا محول اس کو کہا جا رہا ہے تم اپنے بھائی کو اگر ماف کرو گے یعنی بھائی چارہ اخوت اپس کی خیر خواہی اور مراسم اور تعلقات کا حسن اتنے اتنے تلخ ریلیشنشپ میں بھی اس کو مدنظر رکھا جا رہا ہے کہاں چھٹی چھٹی باتوں پر احسان کیا بدخلکی اور بدتمیزی کے طریقے ایڈاپٹ کر لیا جاتے ہیں اللہ ہمائینی آوز و بکام مموم قتل خطا کی دیت آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کتنے اونٹ یا کتنی بکریاں یا کتنے بھینسیں جانور یہ سب آگے جا کے پڑھیں گے وہ قتل خطا کے لیے قتل عمد کے لیے قرآن نے اور حدیث نے دیت کو فکس نہیں کیا مقرر نہیں کیا گیا یہ قاضی یا اس کوٹ کے جج کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے وہ حالات کے حوالے سے قاتل کی جیب اور استطاعت دیکھ کر مقتول کے حالات اور ضرورت دیکھ کر حالات کی سیچویشن کا اندازہ لگا کر قتل کی شدت اور ظلم کی حد کو دیکھ کر یہ قاضی اس خون بہا کی مقدار فکس کرنے اور ڈیٹرمن کرنے کا اختیار قاضی یا کوٹ کے پاس ہے لیکن میں پھر دور آ رہی ہوں قتل خطام میں دیت کو فکس کر دیا کیا ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں دیت کی اوپشن دے دی اور کہا کہ دیت کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک اور احسان اور درگزر کا طریقہ اختیار کر لینا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ خَيَا تُنْ يَا عُلِ الْعَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور ویسے دیکھو کہ یہ جو تمہیں قصاص کا حکم دیا گیا اس لیے تمہارے میں زندگی ہے قصاص کے حکم میں زندگی قصاص میں تو قاتل کو قتل کر کے دھر دیا جائے گا یہ کیسے زندگی کا معاملہ ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ معاشرہ جس میں قصاص کا قانون اور حد جاری کر دیا جاتا ہے وہ اس معاشرے میں انسانی جان کی حفاظت کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے وہ معاشرے کی زندگی اس مسلم معاشرے میں مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں کیسے ہماری شریعت کی جو حدود ہیں اور ہماری اسلامی شریعت کی جو سزائیں ہیں ویسٹرن ورلڈ جیوز کرسچنز ہماری سزاؤں کی بہت تنقید کرتے ہیں بہت مزاگ بھی اڑایا جاتا ہے اور ان کو انہیومن اور بروٹل بھی کہا جاتا ہے ظالمانہ سزائیں کہا جاتا ہے مسلمانوں کی سزاؤں کا ایسے ظالم ہیں ایسے سخت دل ہیں یہ تو پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں بندے کو اور قصاص کی سزا بھی خاص طور پر وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کو تنقید کی جاتی ہے قصاص کی سزا کی بھی تنقید کی جاتی ہے اتنے سغن دل ہیں یہ مسلمان کیونکہ یاد رکھئے گا قصاص میں دو دو ایلیمنٹس موجود ہیں ایک تو یہ کہ جس قاتل نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے اور دوسری بات کہ اس کو اسے ہی انداز سے قتل کیا جاتا ہے جیسے اس نے قتل کیا تھا ہاں جی اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھئے گا اسلامی شریعت کے جو سزائیں ہیں نا وہ کسی کالکوٹڑی میں تنہائی میں کسی سولٹری سیل میں نہیں دی جاتی رات کے اندھیرے میں نہیں دی جاتی کیونکہ اسلام میں شریعت میں سزاؤں کا مقصد صرف اس شخص کو عذیت دینا اس کو ٹارچر کرنا اس کو پرسیکیوٹ کرنا اور اس کو سزا دینا مقصد نہیں ہے شریعت کی سزائیں اتنی سخت رکھی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ معاشرے کے لیے بھی ایک عبرت بن جائیں تو گویا یہ سزا بھی ایک ڈیتھ سیل میں ایک الیکٹری ٹیوٹنگ چیمبر میں ایک الیکٹرک چیئر میں ایک شوٹنگ سیل میں نہیں دی جاتی اسلام میں قصاص کی سزا پبلکلی دی جاتی تین ایلیمنٹس قاتل کو قتل کیا جائے گا اگر مقتول کے بارے اس قتل ہی کرنا چاہتے ہیں دوسری بات ویسے ہی قتل کیا جائے گا جیسے ظلم تھا کے زیادتی کر کے اس نے مقتول کو مارا تھا اور تیسری بات تنہائی میں نہیں پبلکلی پروسیٹ کیا جائے گا تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ اگر کل کو کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس کا کیا انجام ہوگا دیکھنے والی آنکھوں کے پیچھے جو دل ہے نا وہ لرزے گا اور جب دل کے اندر قتل کے خلاف خوف آئے گا تو ہاتھ اٹھنے والے رک جائے گے یہ سخت سزائیں اسلامی معاشرے میں برائی ظلم زیادتی کے انستداد کی بہترین طریقہ اکار ہیں جس معاشرے میں لوگ ہاتھ کٹتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور ہاتھ کٹے ہوئے لوگ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس معاشرے میں چوری کا ختمہ ہو جاتا کوئی ڈکیتی نہیں کرتا لوگوں کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں اور جس معاشرے میں کساز کی سزا پبلکلی چراہے میں پرسیکیوٹ کر کے دی جاتی ہے اس معاشرے میں جانے محفوظ ہو جاتی ہے جس معاشرے میں زنا کی سزا چراہوں میں دی جاتی ہے اس معاشے میں عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں یہ ہے اسلامی سزاؤں کی حکمت جو تنقید کی جاتی ہے اور کہا جاتے کہ یہ اسلامی سزائیں ایک تو بہت سخت ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اتنے سخت دلیں ان کو ٹورچر کر کے عذیت دے کے لطفہ آتا ہے اللہ اکبر کہ یہ ویسے تڑپا تڑپا کے مارتے ہیں وہ قاتل کو لطف آیا تھا اسماس سے پوچھیں جس کے قلیجے کو اس نے ایسے کاٹا تھا اور بھیر کہتے ہیں کہ اس کو پبلکلی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان سیڈسٹ ہیں یہ انجوائے کرتے ہیں تکلیف دیتے ہوئے دیکھنا اور یہ سب الیگیشن مسلمانوں پر لگائی جاتے ہیں یہ سخت دل ہیں یہ پڑے ہارش ہیں اور یہ انجوائے کرتے ہیں تکلیف دے دیکھنا ان کو لطف آتا ہے یہ سرور آتا ہے یہ لمبی لمبی داڑیوں والے یہ تو اصحاب الاخدود ہیں تو یہ ایلیگیشنز ہیں مسلمانوں پر اللہ نے فرمایا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے یہ جو قصاص کے احقامات ہیں تمہارے معاشرے کے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی وَلَا كُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَا تُوِنْ يَا اُولِ الْأَلْبَابَ اکل بالو اگر اس قصاص کے شریعت کو معاشرے میں رائج کر لوگ ان احقامات کو تو تمہارے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی آج دیکھتے نہیں کیسے درندے بن جاتے ہیں لوگ ہمارے معاشرے میں اور کیسے کیسے گھنونے قتل کے طریقے رائج ہیں اور کیسے کیسے ظلم سے قتل ہوتے ہیں اگر آپ رودعات دور آئے لیں تو وہ جو دو حافظ بچے جن کو سیالکوٹ میں وہ سڑک کے اوپر لاتھیاں مار مار کے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی تھی مجھے بتائیں اس ماں کو جا کے پوچھیں مجھے یاد ہے میرمیہ صاحب تازیت کیلئے گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان حافظ بچوں کے دادا حیات تھے اور وہ دادا نے خود اپنے ان پوتوں کو غسل دیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دادا بتا رہے تھے تازیت کیلئے جب گئے تو کہتے ہیں دادا نے خود بتایا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ میرے پوتوں کے جسم کی کوئی ایک ہڈی بھی ثابت نہیں بچی تھی اب مجھے بتائیں اس معاشرے میں جب اتنا گھنونہ ظلم ہوگا تو اس کے روک تھام کا کیا طریقہ ہے کیسے انصداد ہوگا اگر ظالموں کو ایک ہی دفعہ ویسے سزا دی گئی اور دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں نے سزا دے جانے کا طریقہ دیکھا کسی کی حمد نہیں ہوگی ان چیزوں کو دہرانے کی ہوگی یہ روداد ہیں اس کے بعد کیوں آتی چلی جاتی ہے ہم نے پہلے وہ بچوں کی روداد دیکھی پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک پولیس آفیسر نے کیسے گولیاں مار مار کے چورائے میں کھڑے ہوگے ایک شخص کا گولیوں سے بھون کے راہ کر دیا اس کے بعد یہ حمد کیوں ہوئی تھی اگر ان قاتلوں کو چوراہوں میں اسی طرح سے سزا دی جاتی تو شاید کسی کی آکے حمد نہ ہوتی یہ حکمت ہے ہمارے قرآن کے قوانین اور حدود اور سزا دینے کے طریقے کی اور اگر آج ہم سٹیٹسٹکس پر بات کریں گے تو لوجک پر بات ہے اگر ہم سٹیٹسٹکس پر بات کریں تو میں آپ کے سر شیئر کرنا چاہوں گی ریسرچ کرنے والے حیثائی اور یہودی ریسرچ کرتے ہیں ہماری شریعت کے حکمات کو غلط پروف کرنے کے لیے ہم تو اپنے دین کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ریسرچ نہیں کرتے نا اور اپنے سٹیٹسٹکس اور فگر سے کٹھے نہیں کرتے کہ ان کی برکتیں کتنی ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں وہ فیکٹس اور فگرز ہی کٹھے کرتے ہیں وہ سٹیٹسٹکس کٹھے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دین کے خلاف ثابت کریں اور وقصر ان کے خلاف ہی الٹھے پڑ جاتے ریسرچ کی گئی اور انہوں نے ریسرچ ایک سروے کیا اور انہوں نے سروے کیا کیا کہ مختلف ممالک میں مختلف ممالک میں انہوں نے ایک ملین ڈیٹس ون ملین ڈیٹس کا ریکارڈ نکالا اور ان کے پیچھے کاؤز آف ڈیٹھ دیکھی امریکہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں فرانس میں، سعودی عربیہ میں ون ملین ڈیٹس کا ریکارڈ نکالا اور ان کی کاؤز آف ڈیٹھ دیکھی ریمارکیبل سٹیٹسٹکس جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہوئے امریکہ میں، ون ملین ڈیٹس میں سے 82,000 ڈیٹس مرڈر کی وجہ سے تھی کینیڈا میں 75,000 جرمنی میں 42,000 اور فرانس میں 32,000 سعودی عرب میں ون ملین کے اندر بتیس ڈیٹس ور بکاوز آف مرڈ کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَا تُعِيَا أُولِ الْأَلْبَابِ میں نہیں کہتی کہ سعودی عربیہ میں پوری کی پوری شریعت نافذ ہے لیکن یہ ایک حد جو ان کے معاشرے میں نافذ ہے کساس کی سزا ہو پہ ہو ویسے دی جاتی ہے جیسے قرآن کی احقامات اس ایک کساس کی سزا کے اثرات آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ ایک ملین ڈیٹس جو ہوئیں ان میں سے صرف 32 قتل کی وجہ سے تھی وہاں پہ قتل کی شرع کتنی کلوسلی کم ہے وہ امریکہ وہ فرانس وہ جرمنی جو آج ہمارے حقامات کے خلاف نقب لگا کے ہماری تنقید کرتا نظر آتا ہے ان کے اپنے ڈیٹھ ریٹس دیکھ لیجئے ان کے اپنے سٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے اور وہ مزاق ہمارے دین کے حقامات کا اڑاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ علمی دے دے ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے دین کی حفاظت ہاری طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور علٹا جارییت کے ساتھ ان کے معاشروں کی برائیاں ان کو دکھانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے قطبال لیکم تم پر لکھ دیا گیا ہے ایک اور حکم ایک اور فرض تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ والدین اور رشتداروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کرے یہ حق ہے متقی لوگوں پر پھر جنہوں نے وسیعت سنی اور بات میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وسیعت کرنے والے نے داندانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرواتے تو اس پر کچھ قرآن ہے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہاں پر وسیعت کے حوالے سے کچھ حکم بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے لکھا گیا ہے کہ تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آئے تو جو مال تم پیچھے چھوڑ رہے وہ فوت انے والا جو اپنا مال پیچھے چھوڑتا ہے اس کو شرعی اسطلاح میں ترقہ کہا جاتا ہے کہ اپنا جو مال مطروکہ یا ترقہ تم پیچھے چھوڑے چلے جا رہے ہو اس کے لیے تم وسیعت کر دو کہ یہ کس کس کے حوالے کرنے اور یہ وسیعت اپنے والدین اپنے رشتہ داروں اور اپنے قرابت داروں کے حق میں کرو تاکہ بال میں تمہارے مال کی جسٹیبویشن تمہاری مرضی اور تمہارے تمہاری پسند کے مطابق ہو میں نے اس دن آپ کو سورہ بکرہی میں مانن سخو من آیات نونن سیہا نعت بخیر منہ او مسلیہ کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کو ہم منسوق کر دیتے ہیں یا کچھ حافظے سے ایمٹا دیتے ہیں اگر اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر آیات لے آتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ حجیز پر قدرت رکھتا ہے تو وہ آیت عقیدہ نس کے حوالے سے بات کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی احکامات بتدریج نازل ہوئے تھے پہلے ابتدائی حکم آتا تھا اس کے ذریعے تربیت اور پھر اس کے بعد اگلا حکم اور حدیث کے ذریعے پچھلا حکم کینسلڈ تو میں نے اس وقت ہی آپ کو بتایا تھا کہ میں ترو آؤٹ ہائلائٹ کرتی رہوں گی قرآن کی تفاصیر کے حوالے سے کہ کونسی آیت منسوق ہے اور کونسی آیت اس چیز کے بارے میں حتمی حکم فراہم کر رہی سورہ نسا میں سورہ نسا کی بالکل ابتداء میں اللہ سبحانہ تعالی نے وراثت کے احکامات پر بڑی وضاحت سے ہمیں احکامات دیں اور وہاں پہ وسیعت کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے اللہ نے اپنی مرضی سے وہ مال جو ہے اس کے تقسیم کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے اور اللہ نے وہاں پہ بتایا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے نزدیک کون زیادہ ہے تو لہٰذا تمہاری ڈسکریشن پر چھوڑنے کی بجائے یہ میں نے طریقہ خود ہی تمہیں بتا دیے تو لہٰذا سورہ نسا کے وراثت کے احکامات آنے کے بعد یہ سورہ بکرہ کی آیت اب منسوق ٹھہری اب وسیعت کی اجازت یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے جتنا مال تم چھوڑو اس پر وسیعت کر دو اب کل مال پر وسیعت کا طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے ایک فوت ہونے والا شخص اب سورہ نسا کے احکامات کے نزول کے بعد ان حتمی وراثت اور وسیعت کے احکامات آنے کے بعد ایک فوت ہونے والا شخص یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اپنے کل مال کے اوپر وسیعت کر سکے وہ مختار ہے وہ اختیار رکھتا ہے اپنے صرف ایک تہائی مال کی وراثت پر ایک فوت ہونے والا شخص اپنے صرف ایک تہائی وان تھرڈ آف ہز پروپٹی کے اوپر وہ اختیار اور حق رکھتا ہے کہ وہ اس کے اوپر وسیعت کر سکے حضرت سعید بن ابی وقاس کے حوالے سے وہ واقعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ میں اپنے مال میں سے سارے کے سارے مال پر وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا نہیں اس میں کم کر دوں انہوں نے پھر دو تہائی مال پھر آدھا مال پھر ایک تہائی مال کے حوالے سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار یہی تاقید فرماتے رہے کم کر دو کم کر دو اس پر پھر جب انہوں نے یہ فرمایا ایک تہائی مال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یعنی ایک تہائی مال اگر کر دو تو اس پر تمہیں وسیعت کی جاہزت ہے لیکن آپ نے فرمایا اگر چوتھا حصہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے گویا حدیث کے اس واقعے سے ایک فوت ہونے والے شخص کو اپنے فوت ہونے سے پہلے اب اختیار کیا ہے مال چاہے اس نے کمایا ہے اس کے نام ہے اس کی پرسنل پراپٹی ہے اس کی ذاتی ملکیت لیکن اپنی ذاتی ملکیت پہ وہ مختار ہے صرف ایک تہائی مال کا اجازت اس کو ایک تہائی کی بھی ہے لیکن پسندیدہ کیا ہوگا اگر اپنی اپنی اتھارٹی کو کتنا استعمال کرے وان فورت تک اپنے چوتھے حصے مال پر اگر وہ وسیعت کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں وہ زیادہ مستحب اور پسندیدہ ہوگا لیکن اختیار بہر کیف تیسرے حصے مال پر اس کو موجود ہے تو اس حوالے سے سورہ نساء کی آیات کے نزول اور اس حدیث کے واقعے کے حوالے سے اب یہ آیات منسوخ ہے پورے کے پورے مال پر وسیعت کا اختیار اب فورت ہونے سے پہلے کسی کے پاس موجود نہیں ہے وسیعت کے حوالے سے حدیث کی یہ تاقید موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے مال پر وسیعت کرے پہ سب کا دے لیں اللہ نے اجازت دی اللہ نے اجازت دی پہ تمہارا مال ہے تم جس کو دے کے جانا چاہتے ہو وان تھرڈ پہ تمہیں اختیار ہے تو جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے مال میں سے وسیعت کرے اسے چاہیے کہ وہ وسیعت اسے چاہیے کہ تین دن اور تین راتیں اس حال میں نہ گزریں کہ وہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود تو صرف وہ جو زبانی کلامی ہم مشورے دے دیتے ہیں وہ جو میرا روبیز کا سیٹ ہے وہ بڑی بیٹی کو دے دینا وہ جو گانٹس ہیں وہ بھو کو دے دینا اور وہ جو جیڈ والے ہیں میری چھوٹی کو دینا نہیں اور یہ چوڑیاں جو ہیں نا یہ خدا واسطے کی دے دینا یہ زبانی نہیں ہو سکتا بہتر کیا ہے تین دن اور تین راتیں اس حال میں نہ گزریں کہ وہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود کیونکہ یاد رکھی گا زبانی کلامی یہ وہ سی بدگمانیوں کا امکان ہے ایک بیٹی ہے کہنے آجائے گی دوسری کہنے آجائے گی شوہر کچھ کہے گا تو کیا ہوگا شریعت کہیں بھی نہیں چاہتی مال بہت بڑا تنازہ ہے نا تو شریعت ہر یہ طریقے سے یہ انشور کرنا چاہتی ہے کہ مال آپس کے لڑائی جھگڑے کا فتنہ فساد کا ذریعہ نہ بن جائے اس لئے ہمیں یہ تمیز اور عداب بھی سکھائے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ وسیعت جو ہے وہ اقتہائی پر ہے آپ اور یہ لکھی بھی ہونی ہے پسندیدہ ہے اب پھر آگے چل کے انشاءاللہ سورہ نسا میں بہت وضاحت سے انشاءاللہ بات بھی کروں گی لیکن یہ یاد رکھ لیجئے حدیث کے الفاظ ہیں وارث کے حق میں وسیعت نہیں ہے جو شرعی طور پر جو ایئرز ہوتے ہیں جو وارث ہوتے ہیں جیسے والدین ہیں اولاد ہیں اور ازواج ہیں یہ تو جائز وارث ہیں نا جائز ایئرز ہیں ان کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتا ہے یعنی جو وان تھرڈ آف پراپٹی کے اوپر میں اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتی ہوں یہ وارثوں کو نہیں ادرد ان وارثوں کے حق میں دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ یہ وزاحت سے بات ہوگی تو لہٰذا یہ آئے جو ہے اس حوالے سے منصوب ٹھہری اور اللہ سبحانہ تعالی نے یہ ان آیات کے آنے سے پہلے یہ طریقہ کار وزا کیا تھا بہرحال اس میں منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی وسیعت کرتا ہے تو وسیعت کو تم اگر دانستہ گناہ کی نیت سے بدلو گے تو پھر اللہ پکڑنے والا ہے لیکن اگر کوئی وسیعت کر کے ہی ضررہ سان جاتا ہے یعنی وسیعت کیسی ہے وہ قرآن اور عدیس کے حقامات کے مطابق درست ہی نہیں ہے تو ایسی وسیعت کو بدلنے کی اجازت اللہ نے دی ہے مثلا آپ دیکھیں کوئی والدین فوت ہو گئے اور والدین قرآن اور عدیس کے حقامات سے بے بہراتے لاعلم تھے اور وہ اپنی ایک تہائی میں سے اپنی کسی بیٹی کے حق میں وسیعت کر گئے تو کیا ہے یہ حدود اللہ سے تجاوز ہے نا تو ایسی اولاد اگر وہ علم رکھتی ہے اور وہ والد یا والدہ کی کیوئی ضررہ سان وسیعت اللہ کے حدود سے تجاوز والی وسیعت کو اگر وہ دانستہ بدل دیتے ہیں تو ایسے بدلنے پر اللہ نے معاخضہ اور پکڑ نہیں رکھا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کی جائز حق وسیعت ہے تو اس کو بدلنے سے منع کیا گیا ہے اور ویسے بھی اولادوں پر والدین کے جو حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی جائز وسیعت کو پورا کیا جائے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا مجھ پر اب بھی کوئی حق ہے میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا اب بھی مجھ پر کوئی حق ہے آپ نے فرمایا ہاں چار حق ہیں سب سے پہلا حق جو جائز وسیعت وہ کر گئے ہیں اس کو پورا کر تو یہ والدین کا حق ہے کہ اگر انہوں نے جائز وسیعت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے لیکن اگر والدین نے ناجائز وسیعت کی ہے مطلب وہ بیٹیوں کو دے کے ہی نہیں گئے اور سارا بیٹوں کو دے گئے ہیں اور کوئی ایک بیٹا یا اس کی کوئی دیندار قرآن پڑیوی بہو ہی یہ بات سمجھ لیتی ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے تِلْقَ حَدُودُ اللَّهَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودُ اللَّهَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ نے کہا ہے اور وہ پتل دیتی ہے والد یا سسر کی شریعت کو وسیعت کو بدلنے کی تجویز دیتی ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے تو اس پر گناہ نہیں لہٰذا پہلا حق والدین کا جو جائز وسیعت کو کر جائیں اس کو پورا کرو ان کے لئے بکشش کی دعا کرو اللہم مغفر لہم اللہم مغفر لہم اللہم مغفر لہم ان کے لئے بکشش کی دعا کرو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو اور ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش رہو روزوں کو کیسا جیسے میں نے پچھلی شریعتوں پر کیا تھا پہلی بات کیا سمجھا رہی ہے تمام انبیاء کے دین بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں تمام انبیاء کی تعلیمات احکامات عبادات بنیادی طور پر ملتے چھلتے ہیں روزیں صرف ہمارے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں ہیں پچھلی شریعتوں میں بھی تھے من قبلکم تم سے پہلے بھی تھے یہ خود میں بھی ہیں عیسائیوں میں بھی ہیں تو گویا پہلی بات ہر نبی کا دین بنیادی طور پر ایک دین اسلام ہی رہا دین کے احکامات دین کے عقائد عبادات یہ بنیادی طور پر یہی دین ہے یہ ایک ہی رہا ہاں شریعتیں البتہ فرق تھی یہ شریعتیں کیا ہوتی ہیں اس دین پر چلنے کا طریقہ منحاج اور شریعتیں البتہ کچھ فرق تھی یہ کیا تھا روزیں تو تھے روزیں کس مہینے میں ہوں گے کتنے ہوں گے کس طرح رکھے جائیں گے کیا عقاد ہوں گے سہر اور افطار کیسا ہوگا یہ انداز اور طریقے البتہ کچھ کچھ مختلف اور جتا تھے لیکن بڑے باریک فرق یہ ہے دین شریعت اور منحاج انشاءاللہ اس پہ اور منحاج پہ پھر بات پی آئے گی تو لہٰذا صرف ہم پہ نہیں ہم سے پیشی شریعتوں پر بھی روزیں فرز تھے اور روزوں کا مقصد کیا ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ رمضان اور روزوں کی تربیت اور حکم اور روزیں رکھنے کا اصل مقصد بھوک کے پیاسے رہنا نہیں خالی پیٹ رہ کے ڈائٹنگ کر کے وزن گھٹانا نہیں کیا ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ یہ رمضان اصل میں تقوی ٹریننگ پروگرام ہے یہ رمضان کا مہینہ ہر سال ایک ریفریشر مہینے کے طور پہ آتا ہے تاکہ اگر پچھلے سال سے اس سال تک ہمارے تقوی میں کچھ کم ہی ہو جائے ہماری پریزگاری میں خوفِ خدا میں فکرِ آخرت میں حساب کتاب کے ڈر میں کچھ کمی آ جائے تو یہ تجدید ہو جائے ریفریشر ہو جائے تو بنیادی طور پر رمضان کیا ہے یہ تقوی ٹریننگ پروگرام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس کے بھوک کے پیاسے رہنے کی کوئی سر ہوتی ہے تو تقوی تو تھا ارے یہ تقوی نہیں ہے تو اور کیا ہوتا ہے جتنی بھوک لگی ہو جتنی پیاس لگی ہو آنتیں کلوو اللہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تنہائی میں فریج جا کے کھولتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا کیوں نہیں پکڑ کے کھا لیتے ہیں کیا کس کا خوف آپ تو نہیں مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہو قرآن پڑھاتی ہیں جوری 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 جا کے کھاتی ہیں آپ نے تو نہیں دیکھنا مجھے کون دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے یہی تو وہ تربیت ہے نا یہی وہ تربیت ہے رمضان میں کہ تقوی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس رب کی رضا کے لیے حلال اور جائز چیزیں بھی بنتا چھوڑ دیتا ہے اپنے جسم کی ضرورتیں جو میرے ساتھ اللہ نے لگائی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے اس رب کی خوف میں چھوٹا سا پیارا سا بچہ بچے رکھتے ہیں روزے وہ سکول سے آتا ہے روزہ رکھنے ڈھال ہے حلق خوشک ہے زبان پہ کانٹے جب رہے ہیں وہ جاتا ہے چلر سامنے پڑا ہے تھنڈا برف پانی اممہ سوئی پڑی ہے وہ پانی ڈال کے حلق میں اڈیل کیوں نہیں لیتا وہ ننہ مناسہ بچہ کون سکھاتا ہے اس کی اممہ نے تو اس کے وقت تپڑنی رسید کرنا کیوں پیا تنہیں پانی دیر روزہ نہیں نہیں کرے گی اممہ اسے پتہ کسی نے نہیں دیکھا مجھے وہ اکیلے میں بھی وہ بچہ روزہ دار کیوں نہیں پانی ڈیلتا اپنے حلق میں سر پہ تو ڈیل لیتا ہے پیتا کیوں نہیں ہے یہ وہ تربیت ہے تقویٰ کی جو رمضان کرتا ہے اور یاد رکھئے گا انشاءاللہ رمضان انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں استقبال رمضان کے معاملات میں اس سے بات ضروری ہو گیا میں بہت زیادہ وضاحت سے رمضان کے عقامات وضاحت سے انشاءاللہ پڑھیں گے اور پھر استقبال رمضان پہ بھی بات ہوگی میں سرسری سی تفسیر ہوگی آج اس کی لیکن اصل مقصد رمضان کا کیا ہے تقویٰ اپنے تقویٰ اور خوف خدا میں جو کمی ایک سال سے دوسرے سال تک ہوگی اس کو برش اپ کر کے اس کو پھر سے ریفریش کر دیا جائے یہ تقویٰ کی بیٹری جب جاج ہو جاتی ہے تو باقی کا سال بھی چلتی رہتی ہے اگر تعلق بالقرآن اور نماز کے ساتھ تعلق قائم رہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ روزیں میں نے تمہارے لئے لکھ دیئے گئے یہ تقریباً احکامات جب آئے ہیں یہ دو سنِ حجری میں احکامات آئے اور اگر میں روزوں کی تاریخ کے حوالے سے سنت کا طریقہ بتاؤں تو آپ کو پتا ہے کہ مکہ کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں روزوں کی فرضیت نہیں تھی نماز بھی ابتتاہ میں نہیں تھی لیکن حجرت سے کچھ تیر پہلے شبے میراج میں نماز کے پانچ وقتی فرضیت دے دی گئی جمعہ بھی نہیں تھا جمعہ کے احکامات دے دیئے گئے لیکن مکہ میں تو بعد جمعہ جمعہ نہیں ہوا تھا آپ ابھی حجرت کر کے نہیں تشریف لے کے گئے تھے تو مدینہ میں جمعہ کا آغاز آپ کی حجرت سے پہلے ہو چکا تھا لیکن اس قسم کے باقی عبادات کے معاملات جو ہیں وہ مکی دور میں نہیں بھدنی دور میں آئے تھے روزے اور یہ روزوں کی فرضیت کا حکم دو ہجری میں آیا اس سے پہلے مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پیشنے شریعتوں میں تھا ایک رنگ تو موجود تھا اس عبادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مکی دور میں ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ یہ فل مون کے دن ہیں جب چان پوری آب اطاب سے محتاب چمک رہا ہوتا ہے ایام بیعث کے روزے بیعث کہتے ہیں سفید کو اور چان پورا سفیدی پر ہوتا ہے ان دنوں میں ایام بیعث کے روزے تھرٹین، فورٹین، ففٹین، فل مون کی نائٹس ہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں آپ یہ تین ہر مہینے کے روزے رکھتے تھے صحابہ اکرام بھی ساتھ رکھتے تھے ہجرت ہوئی مدینہ آئے یہ آیات نازل ہوئی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو آپشن دے دی کہ ان آیات کے رمضان کے روزوں کی فرضیت میں حدیث کا معفوم بتا رہی ہوں آپ کو طویل حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ان آیات یعنی روزوں کے فرضیت کے حکم کے بعد کہ ہم پہلے یہ روزے رکھتے تھے میں اور آپ صحابہ اکرام کہ ہم سب یہ روزے رکھتے تھے اب رمضان کے روزوں کے حکم کے بعد تم میں سے جو چاہے وہ تین روزے رکھ لے اور جو چاہے ان کو چھوڑ دے گویا ایک سنت کی شکل میں ان نفل روزوں کو قائم رکھ دیا گیا لیکن چھوڑنے کی یا رکھنے کی آپشن اس شخص کے پاس اس کو دے دی گئی اور ساتھ ہمیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص ہر مہینے یہ تیرہ چودہ پندرہ کے یہ تین روزے رکھے گا وہ گویا سارے سال کے روزوں کا عجر پائے گا ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندر اور میرا خیال ہے اگر آپ ماتھمیٹکلی تھوڑا سا اریتھمیٹک جن لوگوں کا ذرا تیز ہے ورک آؤٹ کر لیں شبیہ مہراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو توفہ امت کیلئے دیا گیا تھا اور بھی چیزیں تھیں ان میں سے ایک توفہ یہ تھا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر نیکی کے بدلے کم از کم دس کنہ عجر ہے کم از کم دس کنہ عجر ہے ہاں اب دیکھیں مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں تیس اگر تین دن روزہ رکھا ہر ایک کو دس سے منٹیپلائی کریں کتنا ہو گیا تھرٹی سارے مہینوں میں یہ تین تین روزے رکھے تو پھر کتنا عجر ہو گیا سارے سال کا عجر مل گیا کہ نہیں ملا بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بس یہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر سال سارا سال ہر مہینے میں باقائدگی سے یہ تیرہ چودہ پندرہ کے روزے رکھتا ہے اس کو گویا سارا سال روزہ رکھنے کا عجر دے دیا جائے گا اب چونکہ مسلون روزوں کی بات ہو رہی ہے میں اگلیوں کی بات میں کرتی ہوں پہلے یہ ذرا یہیں پہ اس معاملے کو ذرا دہرہ بھی لیجئے اور مسلون روزے کون سے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور ہر جمعیرات کو بھی روزہ رکھتے تھے منڈیز اور تھرسٹیز کا روزہ یہ جو ہم نے اجتماع میں میں نے یاد دہانی کروائی تھی کہ اس کا اجتماع کرنے کی کوشش کیجئے پیر اور جمعیرات کو روزے کی وجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ اس دن ہمارے عمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تو اتنے عالی تھے اتنے افضل تھے اتنے امدہ تھے اور اتنے خلوص اور اتنے تقویٰ والے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے عمال اللہ حضور کے پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں میں اپنے ناکس عمال کے ساتھ کیا یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے پتہ نہیں کیسے ٹوٹے پھوٹے ہیں کیسے چھوٹے چھوٹے ہیں کتنے حقیر ہیں آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمال اللہ کی حضور پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں تو تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ اور پھر اس کے بعد پیر منڈیز اور تھرسٹیز کا جمعہ رات کا روزہ یاد رکھے گا جمعہ کا روزہ الگ اس کو ایک برقت والا دن سمجھ کر جمعہ کا روزہ اکیلا الگ رکھنا حدیث سے واضحتاً منع ہے یا اس کو پہلے یا اس کو اگلے کے ساتھ ملا کے رکھا جائے گا لیکن خاص الخاص جمعہ کے روزے کو زیادہ عجر کی نیت سے رکھا گیا تو اس میں منائی بھی ہے اور ایک شکل میں بیدت بھی ہوگی اس کے بعد محرم نو اور دس گزشتہ سال کے گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بنتے ہیں نو اور دس محرم کے روزے اور پھر ذلحج کے روزے حدیث کے الفاظ میں نے ذلحج کے دنوں میں بات بھی کی تھی دھورا لیجئے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت اتنی پسند نہیں رمضان کے بعد رمضان المبارک کی نیکیوں کے بعد اللہ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت اتنی پسند نہیں جتنی ذلحج کی ان دس راتوں اور دس دنوں کی نیکیاں تو گیا ذلحج کہ یہ روزے یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور پھر مسنون روزوں میں رہ گئے ہمارے شوال کے روزے چھے روزے شوال میں اور یہ پہلی شوال سے رکھنے ضروری نہیں ہیں اور نہ ہی دوسری تیسری عید کے بعد اگلے دن سے رکھنے ضروری ہیں اینی سکس حدیث کے الفاظ ہیں جس شخص نے شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھے کسی بھی تاریخ میں ہوں گے لگاتار ہونے بھی ضروری نہیں گنتی بھی چھے ہونی ضروری ہے جس شخص نے شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھے اس نے گویا سارا سال روزے رکھنے کا عجر پایا اور ساری زندگی جس نے شوال کے روزوں کا اتمام کیا اس کو سائے مدہر کہا جاتا ہے ساری زندگی روزہ رکھنے والا پتہ چل گیا پتہ چلنے کے بعد وہ ہر شوال کا چھے روزوں کا اتمام کرتا ہے سائے مدہر ہے سارا زمانہ ساری زندگی اس نے روزے رکھے مانٹیپلائی کر کے دیکھ لیجئے رمضان کے تیس مانٹیپلائی کریں تھری ہنڈرڈ اور ادھر شوال کے چھے مانٹیپلائی کریں کتنے سکسٹی تھری ہنڈرڈ پلچ سکسٹی بن گیا آپ کا سال اور ہر سال اگر تھری سکسٹی پورے ہوتے رہے تو کیا ہے سائے مدہر عجر بہت بڑا ہے اس کو اپنے قضا روزوں کے ساتھ ریپلیس مت کیجئے گا پسہ اوقات نئی بچیاں سمجھنے والیوں کو تو اس مہینے کی اہمیت کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شوال میں رکھ لو اپنے قضا روزے لیکن جو سائے مدہر کا عجر پانا چاہتے ہیں اور اس چیز کے حریص ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ اچھتیس کی گنتی پوری کرنی ضروری ہے اور جب قضا رکھی جاتی ہے تو وہ کیا ہے وہ تو پہلے اس تیس کی گنتی کو پورا کر رہی ہوتی ہے سائے مدہر کا لقب اور عجر پانے کے لیے پھر تیس رمضان کے اور چھے شوال کے ہوں گے تو سائے مدہر اور سارے سال کا عجر عجر بہت بڑا ہے رمضان کی قضا شوال کے روزوں میں مت پوری کیجئے اللہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے نسکے دوسرے کو بھی سکھانے اور اس عجر کا حریص بنانے کی توفیق عطا فرمائے تو جی یہ تو مسنون روزوں کی فیرس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرائض کا حکم آیا تو آپ نے کہا کہ اب وہ تین رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لے اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو تمہاری آپشن ہے یہ روزوں کا حکم دیا اللہ نے فرمایا آیا ماما دودھات بڑے تھوڑے سے دن بڑے تھوڑے سے دن کیا خیال ایسے ہیں تھوڑے یہ جب گرمی کے روزے آ رہے ہوتے ہیں آئے یہ جون میں روزے ہیں آئے یہ تھارا گھنٹے کا روزہ آئے ستارا گھنٹے کا روزہ آئے یہ تنا لمبا روزہ اوپر سے اتنی لمبی لوڈ شڈنگ پورا مہینہ گزرتے کیسے مجھے بتائیں شدید سے شدید گرمی کے بھی ایسے گزرتے ہیں پہلے عشرے کا تو پہلے نہیں چلتا دوسرا عشرہ جب تھوڑا سا محسوس ہونے لگتا ہے تو فوراں ہی تیسرا آ کے اور جب تیسرا آ جاتا ہے تو وہ ایسے سلپ کرتا ہے کہ وہ تو اداسی میں گزر جاتا ہے آئے پھر گزر چلیں اتنی رحمتیں اتنی برکتیں کہ وہ آخری عشرہ نہ میرا تو ہمیشہ اداسی میں گزر جاتا ہے آئے گزر چلیں اتنی برکت تھی اتنی رونک تھی اتنا خوبصورت سا ٹائم ٹیبل تھا اتنی رونکیں تھی اور اتنی اللہ کی نعمتیں اتر رہی تھی اب یہ گزر گیا پورے سال کے بعد آئے گا تو آخری آخری عشرہ تو سداسی میں گزر جاتا ہے پہلے میں ابھی ہوشی نہیں آتی روٹین بناتے بناتے اور دوسرے میں تھوڑے سے پاؤں سنبھلتے ہیں تو ساتھ ہی تھی کیا خیر ایام ماماد بڑے تھوڑے سے دینے فمن کانا منکم مریزن اوالا سفرن فائدت من ایام اخر یہ روزوں کے بارے میں پہلا اور ابتدائی حکم ہے یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی یہ روزوں کے حوالے سے پہلا اور ابتدائی حکم ہے اگلی آیات نے اس حکم کو منسوخ کر دیا آپ کو بتا ہے کہ یہ لوگ تو شرابیں پیتے تھے یہ تو کھانے پینے کے کوئی کام تو ان کا سیدھا نہیں تھا اب ایسوں کو ایک دم سے کہہ دیا جاتا پورا مہینہ مو بند کرنا ہے اور پورا مہینہ ابنے آپ کو اتنا رکنے ایک دم سے ان کے لئے پوسیبل نہیں تھا تو لہٰذا یہ اوپر نیچے وہ آیات ہیں جو دونوں منسوخ ہو گئی ہیں پیچھے بھی وراثت کے حکمات وصیت کے اور یہاں پہ بھی اب اللہ نے روزوں کے حکمات بتدریج دیئے پہلا سال یہ حکم دے دیا گیا کہ ویسے یہ رمضان کے روزے تمہیں بتائے جا رہے ہیں ہاں دیکھ لو اگر رکھنا چاہتے ہو استطاعت رکھتے ہو تو رکھ لو ویسے اگر کہیں سفر پہ چلے جاؤ یا مریض ہو گیا ہو چھوڑنا چاہتے ہو ان دنوں میں چھوڑ دو اور اگر کوئی نہیں ابھی رکھنا چاہ رہا پورے نہیں رکھنا چاہ رہا یا کچھ بھی نہیں رکھنا چاہ رہا تو پھر ٹھیک ہے روزے نہ رکھو پھر فیدیا دے دو ایک مسکین کو سوہ شام کا کھانا کھلا دو کہ تمہارے روزے کے لیے کافی ہو جائے یہ ان کو ذینی طور پر روزوں کے لیے پرپیر کرنا آمادہ کرنا منٹلی اس کی طرف قائل اور مائل کرنا کچھ رکھیں گے حریص کیونکہ کہہ دیا گیا تھا اگر خوشی خوشی کرو گے تو تمہارے لیے ہوگا بہت اچھا خوشی یہ صرف مائل کیا گیا عجر کے حرص سے اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کی نیان سے یہ ٹیمٹیشن دے دی گئی لیکن ابھی جبرن کیٹیگورکلی فرض نہیں نہیں کوئی آپشن ہی نہیں ہے چھوڑ نہیں سکتا یہ شروع میں نہیں کیا گیا میں سمجھ بھی آئی یہ پہلے ڈگری پہ جب حکم دیا گیا یہ تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے پچھلوں کے لیے بھی تھے بھائی اور دیکھو پورے مہینے کی اور ہیں بڑے تھوڑے سے مریض جاؤگے سفر بنوگے ان دنوں میں چھوڑ دینا میں سے دیکھو اگر رکھ لو نا تمہارے لیے بہتر ہے اور جتنا عجر تمہیں ملے گا نا وہ بہت ہی زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر نہیں رکھ سکتے تم میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا اور مالی استطاعت رکھتا ہے آلٹرنٹیو تو ٹھیک ہے فیدیا دے دو یہ پہلا حکم تھا تاکہ ایک ذہن سازی ہو جائے ایک محول بن جائے آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف آئیں کچھ چند حریص رکھیں گے وہ اگلے سال بتائیں گے کچھ بھی نہیں ہوا تھا بڑے سان ہے پتہ بھی نہیں چلتا یہ محول بنایا جارہا ہے پہلے سال اس کے بعد ساتھ اگلا حکم آ گیا فل یا سم کا اور اس کے کیٹیگوریکل فرضیت ابھی میں اس کو پڑھتی ہوں اس کیٹیگوریکل حکم کے بعد یہ پہلی آپشن اور لچک والا حکم کینسل منسوخ ہو گیا اب اس میں سے روزے رکھنے یا نہ رکھنے ہر ایک کے فدیہ دے دینے کی گنجائش اب ان آیات کے حوالے سے ہولڈ نہیں کرتی کیونکہ یہ آیات کینسلڈ ہیں یہ آیات اقیدہ نس کے حوالے سے منسوخ ہو چکی ہے قرآن میں رکھی گئی ہیں ہماری آزمائش کے لیے لیکن حدیث کے ذریعے ان کو منسوخ کر کے اگلے حکم کو حتمی اور عبدی حکم بنا دیا کیا ہے روزوں کی فرصیت کے لیے یہ فل یا صبح اب جو تم میں سے اس مہینے کو پائے گا زندہ ہوگے ایمان میں ہوگے آقل ہوگے بالغ ہوگے اور جسمانی اس تطاعت رکھوگے تو بس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے گا فل یا صبح اب ڈن پس وہ روزے رکھے گا اس کے یہ حتمی حکم ہے اور اس فل یا صبح کے حکم کے بعد پچھلی جو آپشنز دی گئیں تھیں رکھنا چاہتے ہو رکھ لو فدیہ دے نا فدیہ دے دو سفر میں چھوڑنا ہے سفر میں چھوڑ دو بیماری میں چھوڑنا ہے نا رکھو نہیں رکھتے سفر دیا دے دو یہ آلٹرنیٹیوز چھوڑ دیے گئے اور کہہ دیے گا now categorically you have to if you get to رمضان آگے چلنے سے پہلے رمضان کی رمضان کی فرضیت کیوں کی گئی وہ بھی اللہ نے بتایا شہر و رمضان یہ رمضان کا مہینہ تم پہ پتہ روزے کیوں فرض کیا گیا اللہ ارے وہ مہینہ جو انزلا فیہ القرآن پتہ چلا اس کی امیت کیا ہے یہ مہینہ تمہارے لئے اتنا خاصل خاص بنا کے سارے مہینے میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تمہیں ایک ایک نیچی کا ستر گناہ عجر دینے کا وعدہ کیا گیا تمہیں کیے دیا گیا حدیث میں پڑھا تھا اس دن فمن قاما جو کوئی کھڑا ہوگا شہر و رمضان مہینے میں اس کے تو پچھلے گناہ سارے بخش دیا جائیں گے دیستی پڑی تھی تو یہ مہینہ جس میں تمہیں ستر ستر گناہ ایک ایک نیچی کا عجر دیا جانا ہے یہ مہینہ جس میں تمہیں روزے فرض کیے گئے یہ مہینہ جس میں روزے رکھ کے پچھلے گناہ بخش دیا جائیں گے یہ مہینہ پتہ ہے کیوں اتنا اہم بنایا گیا اس مہینے کی اہمیت پتہ ہے کس وجہ سے اس میں قرآن نازل ہوا تھا یہ بھی کونسے مہینے میں یہ بھی تو رمضانی کی مہینے میں ہے نا تو لہٰذا اس مہینے کی ساری اہمیت ہی کس بات پر ہے لب لباب یہ ہے یہ قرآن کے نزول کی قرآن کے نزول کا مہینہ ہے وہ قرآن کونسا قرآن حدل الناس جو لوگوں کیلئے ہدایت کا ذریعہ ہے وہ بینات من الحدہ روشن نشانی ہے اس میں ہدایت کے لئے احسد جگمگاتا یہ کلام ہے کہ اس کو پڑھتے ہو تو نور کے دھانوں سے تمہیں جنت کا راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے وہ جنت کا راستہ روشن نمائیاں جلی ہو کہ تمہارے سامنے واضح ہو جاتا ہے یہ حدل الناس ہے بینات من الحدہ ہے کھول کھول کر تمہیں ہدایت کا طریقہ سکھائے والفرقان یہ تو مبالغے کی حد تک حق اور باطل میں گناہ اور نیکی میں جائز اور نجائز میں رب پسند اور رب نا پسند میں یہ تو مبالگے کی حد تک فرق کر دینے والا کلام ہے تو لہٰذا وہ کلام جو ہدایت کا ذریعہ ہے جو بیان ہے جو فرقان ہے وہ نازل کیا جانے والا مہینہ ہے رمضان کیا سمجھ میں آرہے ہیں قرآن کی اہمیت قرآن کی فضیلت اور رمضان میں اپنے کاموں کی ترجیحات کا پیمانہ کیا خیال ہے یہ ساری باتیں سمجھ میں آرہی ہیں قرآن کی اہمیت سمجھ میں آرہی ہیں قرآن کی فضیلت سمجھ میں آرہی ہیں اور رمضان میں ہماری جو سرگرمیاں ہونی چاہیے ان کی اصل ترجیح اور پریارٹی کیا ہے قرآن کے ساتھ جڑنا تقویٰ کہاں سے ملتا ہے خوفِ خدا کہاں سے آتا ہے دل نرم ہونے کا ایک طریقہ کیا ہے قرآن کی تلاوت کا کرنا تو یہ حصول سمجھ میں آرہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کے ساتھ کرنے والی ایک ترجیحات میں سے اول ترجیح تعلق پر قرآن ہے قرآن کو پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سیکھنا سکھانا یہ اصل کام ہے رمضان میں کرنے کا روزوں کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن کے نزول کا معاملہ کیا ہے اور یہ کس حوالے سے کہا گیا دو حوالوں سے قرآن کا نزول رمضان کے ساتھ لنکٹ ہے رمضان کے ساتھ اور لیلت القدر کے ساتھ ایک تو یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت وہ انسانیت جو بہتا نہیں حضرت اسماعیل کے گھرانے میں تو پچی سو سال اور ادھر بنی اسرائیل میں تقریباً پونے چھ سو سال تک نبی نہیں آیا تھا ایسے ہی تھا اتنے سالوں سے جو فترت النبوت کا فیز چل رہا تھا جب اللہ نے انسانیت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا کہ اب میں اس بھٹکی ہوئی پیاسی انسانیت کو خدایت دینا چاہتا ہوں تو یہ القتاب یہ ہمیں حدیث سے بتا چلتا ہے کہ قرآن القتاب جو اللہ کا مکمل اور جامع کتاب ہے اس کا کجھ سے کہنا ماسٹر پرنٹ یہ ایکچول کتاب لوحے محفوظ میں موجود ہے اللہ کے پاس لوحے محفوظ میں موجود ہے جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ارادہ فرمایا کہ اب انسانیت بہت ہی بہت ہی زیادہ زلط میں گر چکی ہے بہت ہی زیادہ بھٹک چکی ہے انسانیت اب ان کے اندر ربنا واباسفیہم کی دعا قبول کر کے ان میں ایک حادی بھیجوں جب اللہ نے یہ ارادہ فرمایا تو لوحے محفوظ سے قرآن کو اتار کر اسمان دنیا پر منتقل کیا گیا تاکہ یہاں سے آگے ایشو کیا جائے سمجھے آرہی بات لوحے محفوظ میں سے قرآن کو اتار کر اسمان دنیا پر منتقل کیا گیا اور یہ اسمان دنیا ہی سے پھر قصد جبرائیل وقتن فوقتن مختلف شکل کی وحی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے تو نزول قرآن رمضان میں اور لائلہ تل قدر میں ہوا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ لوحے محفوظ سے اتار کر اسمان دنیا پر رمضان ہی میں اتارا کیا اور یہ یہ معاملہ صرف قرآن کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ رمضان میں ہوا پچھلی الہامی کتابوں کے حوالے سے بھی مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے یعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پچھلی الہامی کتابیں ہیں ان کا بھی آسمان دنیا پر منتقل کیا جانا اور ان کے بھی نزول کا آغاز رمضان ہی بے ہوا سورہ العالم اللہ سبحانہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیف صحف ابراہیم اور موسیٰ کا تذکرہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا جانے والا وہ صحیفہ آسمانی کتاب پہلی رمضان کو نازل کی گئی تورات کے نزول کے لیے چھے ویں رمضان کا تذکرہ یا سکست رمضان المبارک کی تاریخ مسند احمد کی اس حدیث پہ موجود ہے زبور کے لیے بارویں رمضان زبور آتینا دعود زبور حضرت دعود علیہ السلام کو جو زبور دی گئی تھی زبور کے لیے بارویں رمضان کا تذکرہ انجیل کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اسمانی کتاب ناصل کی گئی تھی اس کے لیے تیرہ سے لے اٹھارہ تاریخ تک مختلف دنوں کا تذکرہ موجود ہے پہلی چھے وی بارویں تیرہ سے لے اٹھارہ اور مسند احمد کی اس حدیث میں قرآن کے لیے چوبیس رمضان کا تذکرہ موجود ہے یہ حدیث شاید مجھے وہاں پہ ذکر کرنی بھول گئی تو ان انفرمیشنز کو وہاں پہ اپنے نوٹس میں بھی آئڈ کر لیجئے بہر کیف ایک تو جو یہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس مہینے میں نازل کیا وہ لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کرنا اور دوسرا نزول قرآن اک لیے یہ بھی کب تھا یہ بھی رمضان مبارک کی رات ہے لیلت القدر خیر منالف الشہر اس میں محمد کی نبوت اور وحی کے سلسلے کا آغاز اور نزول قرآن کا آغاز بھی اسی رات میں ہوا یہ دونوں کیفی ہے تو میں آپ کو تفسیر میں یہ حکمت اور یہ بات سمجھ میں آئے گی تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اب یہ مہینے کے روزے تمہیں رکھنے ہی رکھنے ہے لیکن ہمارا دین آسان اور سیل دین ہے وہ تو اس نے امدیس پڑھے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہ میں نماز صرف اس لئے نہیں بھی ہوں گے بیمار بھی ہوں گے اور اور لوگ ہوں گے زل حاجہ ایسے بھی ہوں گے جن کی کوئی حاجتیں اور ضرورتیں ہوں گی تو لہٰذا یہ حکمت سکھاتی گئی تو اس طرح یہ جبر کے نہیں سب کوئی روزے رکھنے پر تو شریعت کا مزاج نہیں ایسا اپشنز دے دیگی یعنی روزے رمضان کا مہینہ جو پائے گا اس کو تو روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں لیکن اپشنز اور لچک موجود ہیں دو کنڈیشنز قرآن نے اور باقی کنڈیشنز حدیث نے وضا کر دی جن میں روزوں کو چھوڑ کر مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی میں میں پھر کہہ رہی ہوں چھوڑنے کی نہیں چھوڑ کے مؤخر پوسٹ پون ڈیلے اور بعد میں پورے کرنے کی اجازت دی گئی ہے دو قرآن میں ہیں اور باقی حدیث میں کل چھے بنتی ہیں منکانہ بن کو مریض جو تم میں سے ہو کوئی مریض 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 کا مطلب ہوگا کوئی مریض یا ایک مریض یعنی اس تو کوئی مرض ہو یہ نہیں کہا گیا اینی پسن ہو فیلز کے مہمریض ہوں سپیسفائی نہیں کیا گیا کتنا بخار آئے گا کتنا بلڈ پریشر چڑھے گا یا گرے گا شگر کتنی ہائی ہوگی یا لوگ ہوگی ڈائریا کس کیفیت نہیں یہ سپیسفائی نہیں کیا گیا یہ اس شخص پر اس کے اور اس کے بندے کے درمیان رب اور رب کے بندے کے درمیان چھوڑ دیا گیا اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر مرض ہے کوئی مریض یا ایک مریض وہ روزہ چھوڑ کے مؤخر کر سکتا ہے پوسٹپون کر سکتا ہے یہ کسی آبادی سے باہر چلا گئے سفر ہے اور کوئی مسافر ہے اس کو لگ رہا ہے کہ مجھ پر سفر کی مشقتیں ہیں میں نہیں رکھ پاؤں گا تو وہ چھوڑ سکتا ہے مختلف واقعات اور حدیث کے معاملات بھی آتے ہیں ہمیں وعدہ چلتا ہے کہ ایک صحابی بہت زیادہ قصرہ سے مسنون نفل روزے رکھتے تھے ایک سفر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے جہاد کے سفر پر آپ کے ساتھ تھے تو انہوں نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ سلم کہ میں روزہ رکھوں یا میں چھوڑوں آپ نے کہا جو تم چاہے کرو بہت کسرس سے روزے رکھنے وارد آپ نے خاص تاقید بھی نہیں کی اور آپ نے منع بھی نہیں کی حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد کے اکسید کی روایت ہے کہ یہ غزو بدر ہی کا سفر تھا کیونکہ غزو بدر رمضانی کے مہینے میں رونما ہوا نا امام اللہ یوم الفرقان لیکن حدیث کے واضح الفاظ موجود ہیں آپ نے فرمایا سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے جیسے سفر میں نماز قصر کے لئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ قصر اللہ کا ایک نام ہے اس کو قبول کرو تو سفر میں بھی آپ نے نماز چھوڑنے کی ترغیب دلوائی کے بہتر ہے چھوڑا جا سکتا ہے مریض اور سفر کے لئے رمضان کے روزوں میں ایک اور معاملہ بھی یاد رکھئے گا ایک تو چھوڑنے کی اجازت ہے اس کو موقع کیا جائے گا اور بعد میں رکھا جائے گا ٹوٹل چھوڑا نہیں جائے گا لیکن یہ بھی لچک موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے اور وہ سمجھ روزہ رکھنے کا کچھ نہیں ہوگا یا سفر پہ جا رہا ہے کوئی نہیں آج کل کچھ نہیں ہوتا اور سفر پہ جانے کے بعد سفر کی مشقت ہیں یا روزہ رکھنے کے بعد بیماری کی مشقت ایسی ہے کہ روزہ کانٹینیو نہیں ہو سکتا تو سفر اور مریض دونوں مسافر اور مریض دونوں کے پاس شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ توڑ دیں اجازت موجود ہے اور یہ توڑنے والا اس توڑے جانے ویسے تو آپ دیکھیں کہ دانستہ توڑے روزے کی اوپر تو ساٹ روزوں کا کفار ہے وہ تو ساٹ روزوں کا کفار ہے اگر کوئی دانستہ بھول چکے نہیں دانستہ جو توڑتا ہے لیکن اگر اس مجبوری سفر کی مشقت یا بیماری کی مجبوری یا بیماری صبح تھی نہیں سہری کے وقت اور اگر دم سے وہ سویر ہیڈک شروع ہو گئی یا کوئی عزمہ کا اٹیک شروع ہو گئی اور جان کے جان کا خطرہ ہے اب رکھائی نہیں جارہ دین بہت پریکٹیکل ہے عبادات ہلاک نہیں کر دیتی دین کے اکامات ہمیں ہلاکت اور جان کی مشقت میں نہیں ڈال دیتے اس حالت میں ایک ایسا مریض یا ایسا سفر کرنے والا اگر اپنا روزہ اس مشقت میں توڑنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اس کو روزہ پورا کرنے پر مکلف نہیں کیا گیا ہاں اس توڑے جانے والے روزے کے عفض اس کو ایک روزہ قضاء عطا کی جائے گی اس اس طرح یہاں پہ تو صرف مریض اور مسافر کے لئے بتایا گیا ہے حدیث میں ظاہر ہے ایک خاتون اگر حائزہ ہے تو نہ نماز پڑ سکتی یا نہ روزہ رکھ سکتی حائزہ بھی روزہ نہیں رکھے گی نفاس جو ولادت کے بعد جو وہ خونجاری رہتا ہے اس میں بھی نفاس کی حالت میں بھی روزہ نہیں رکھے گی حمل پریگننسی حاملہ خواتین رضات دودھ پلانے والی لیکٹیٹنگ خواتین کو بھی شریعت نے روزے کی چھوٹ دی ہے حدیث کے الفاظ واضح بخاری شریف کی حدیث آپ پڑھیں گے بھی آپ نے اس کی اجازت دی تو لہٰذا اب چھے حالتیں بنا لیجی جس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا دو میں تو رکھا ہی نہیں جائے گا حیز اور نفاس میں تو رکھا ہی نہیں جائے گا اور مریض مسافر حاملہ اور رضا کرنے والی ماں یہ چار چھوڑ سکتے ہیں اگر چھوڑنا ہے حاملہ اور رضا کرنے والی ماں پورے مہینے کے چھوڑ سکتی اگر وہ چھوڑا جا سکتا ہے اور پھر ان کے روزوں کی تعداد پوری کی جائے گی صرف ایک حالت اگر کوئی مریض ایسا دائمی مریض ہے کہ اس کے شفایاب ہونے یا اس کے صحت کے واپس آنے اور اس کی طاقت واپس آ کے روزہ رکھنے کا امکان ہی نہیں ہے اس کا لگتا نہیں اتنا ضعیف اتنا کمزور اتنا بڑا یا اتنا شدید علیل اور بیمار ہے کہ لگی نہیں رہا کہ یہ ٹھیک ہوگا تو ایسا مریض حدیث کی روح سے واحد شخص ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی قضاء بھی ادا نہ کر پائے تو یہ واحد شخص ہے جو فدیہ دے سکتا ہے ورنہ فدیہ کی لچک اور کسی حالت کے لیے موجود نہیں ہے نہ خائزہ نہ حاملہ نہ نفاس والی نہ دودھ پلانے والی نہ کوئی مریض نہ کوئی مسافر سب کو بعد میں تعداد پوری کرنی ہے قضاء کے ساتھ گنتی کر لی جائے گی اتنے چھٹ گئے اتنے پورے کر لی لیکن اگر کوئی مریض ایسا مریض ہے کہ اس کے شفاع یاب ہونے اور واپس تندرستی کا امکان نہیں ہے تو یہ واحد سیچوئیشن وہ جو پہلے سب کو دے دی گئی تھی نہیں روزے رکھنا جاتے تو رکھو فدیہ دے دو یہ شروع میں دی روزے کا فدیہ اور اس کی ریائت ہو جائے گی یہ واحد شخص ہے اور اللہ نے آگے اس کو واضح بھی کر دیا کہ جو کوئی مریض ہو کسی سفر پر وہ دوسرے دنوں میں اپنی تعداد واضح طور پر بتا دیا گی ان سارے چھٹے ہوئے روزوں کو حیز کے نفاس دنوں میں پورا کرو گنتی کی جائے گی پورا کیا جائے گا ان کو لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے کبھی ایک کبھی دوسرا بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن گنتی پوری کرنی ضروری ہے اب پھر یہ یاد رکھ لیجے گا مستحب اور پسندیدہ ترین طریقہ یہ ہے کہ اگلے رمضان کی آنے سے پہلے پہلے اس تعداد کو پورا کر لیا جائے کیونکہ حضرت عائشہ کی حوالے سے معاملہ آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شابان کے مہینے میں رمضان کے استقبال کے حوالے سے اپنے سسٹم کو عادی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ شابان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اور میرے جو گزشتہ سال کے روزے چھٹے ہوتے تھے میں وہ پورے کر لیتی تھی کوئی ان مسنون روزوں میں انقضاء روزوں کو پورا کیا جا سکتا ہے اور اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے موقع اور تاقید اسی بات کی کہ اس سے پہلے پہلے ان کو پورا کر لیا جائے گا اور کچھ علماء کے نزدیک تو یہاں تک سختی ہے کہ اگر اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ان روزوں کی قضاء اتا نہیں ہوئی تو کچھ علماء کے نزدیک اگلے اللہ نے تمہیں ان روزوں کو چھوڑ کر دیلے کر کے بعد میں پورا کرنے کی اس لئے اجازت دی وہ ایسا نرمی کرتا ہے ونہ خالق اور شہرے تو وہ چاہتا تو کہتا نہیں رکھنے بیمار ہو مریض سفر پر جو مرضی رکھنے رکھنے وہ کہہ دیتا تو کہ ہم کرنے کا اختیار رکھتے تھے نہیں اللہ نے کہہ دیا میں تمہیں ساتھ طریقہ اس نے ہمیں سکھا دیا روزوں کے حکم پر کہا گیا اور روزوں ہی کے حکم سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ بھی کہا جا رہے واقعی جہاں روزے ہمیں روحانی طور پر ایمان اور تقوی کے حوالے سے بہت زیادہ مضبوط کرتے ہیں کیا خیر رمضان سے پہلے کا ایمان ایمان طلتا نہیں ہے نا اصل میں وینگ سکیل کوئی نہیں ہے جس سے ایمان طلتا اگر کوئی ایسی مشین ہوتی جس میں ایمان طل جاتا نا تو واضح دور پر پتا چلتا کہ پری رمضان اور پوسٹ رمضان ایمان میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ نہیں وائستہ رمضان کے اشعروں میں بڑھتا بھی جاتا احساس ہوتا آپ محسوس کرتے ہیں تقوی کی کیفیت پریز کاری کی ارے بڑے بڑے لپٹ سمٹ جاتے ہیں محولی ایسے بھی شیعتین جکڑے میں وہ جکڑے جکڑے لوگ مجھے اس دن کسی نے پوچھا کہ یہ تو کہتے ہیں رمضان میں کسی نے سوال کہ آپ سے بہت دفعہ شاید پوچھیں گے بھی لوگ کہ وہ تو حدیث میں آتے کہ ساری جنات اور سرکر شیعتین اور سرکر جنات جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر یہ برائیاں کیسے یہ کہاں سے کیا خیال ہے وہ شیطان ایسے وہ جکڑا جکڑا بھی بہت کچھ کر لیتا ہے جکڑے میں ہاتھ پاؤں جکڑے میں اس کی زبان تو نہیں جکڑی بھی واللہ خوال باہر کیف جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ رمضان جہاں ہمیں ایمان دیتا ہے ہمیں بہت سا علم قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ملتا ہے تقوی میں اضافہ ایمان کی خلافت میں اضافہ اور غفر اللہ وغفر بخش دی جاتے ماتقدمہ من زمبی ہی ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ رمضان کے روزے رمضان کی بڑے فوائد دیتے روزے بزاتے خود واین تصوم خیر اللہ کم من کن تم تعلمون واقعتن آج ہماری میڈیکل سائنسز اس بات کی تصدیق کرتی بھی نظر آتی وہ ایک جنرل میں نے پڑھا مجھے ان کا نام نہیں یاد آرہ کہ یہ کس نے لکھا تھا بہرحال انہوں نے لکھا بہت زیادہ ریسرچ انہوں نے کی تھی دل کے امراض پر جوڑوں کے امراض پر میدے کے امراض پر جوڑوں کے امراض میدے کے امراض اور دل کے کانٹیک پروپلمز پر اور وہ ریسرچ کرنے والے نے یہ کہا کہ یہ ساری بیماریاں اسی فیصد گھٹ جائیں اگر ہم لوگوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان سب چیزوں کی بہترین ٹریٹمنٹ اور پروینشن سٹارویشن ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا میدے کو خالی رکھنا انہوں نے کہا کہ یہ جو تین قسموں کی بیماری ہیں جوڑوں کی بیماریاں دل کی بیماریاں اور میدے جگر میدہ سب اکٹھا یہ ان سب کی بیماریوں کی پرہیز کے لیے اور بگڑی بیماریوں کی بگاڑ کو کم کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہ بہترین طریقہ ہے کہ اگر ان بیماریوں میں مبتلا یا ان بیماری کا امکان رکھنے والے مریض اپنے آپ کو بھوکا رکھیں سٹار کریں اس کو وہ سٹارویشن تھیرپی کا نام دیتے بھوکا رکھنا سٹارویشن تھیرپی اب کہتے ہیں کہ انہیں لکھا بات ہے کہ if only people could سٹار themselves 10% of the days in a year اگر یہ لوگ اپنے آپ کو سال میں 10 فیصد دن بھی بھوکا رکھ ان کی بیماریوں میں سے عادی بیماریوں کا بگاڑ ختم ہو جاتا اور عادیوں کا امکان جن کو ہے وہ سے بچ جاتے دس فیصد دن بھی ایک سال میں اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دس فیصد بہترین ہو اگر یہ کٹھے ہو جائیں اور اگر یہ گاہے بگاہے بھی کریں لیکن سارے سال میں اگر وہ دس فیصد دن بھوکے رہ جائیں تو ان کے لئے بہت اچھا ہے لیکن انہوں نے خلاصہ لکھا تھا میرا رب کتنا رحیم ہے مجھے یاد ہے میں نے وہ پڑھا اور ایسے میری بات وہ ماتھمیٹیکل سی میں نے پھر اس کو منٹیپلیکیشن کی میں نے سال میں تم دس فیصد دن بھی یعنی ہر سو کے پیچھے دس دن بھی تم اپنے آپ کو بھوکے رکھو گے تمہاری بماریاں گھٹ جائیں گی اور ہم ان کو سمجھاتے ہیں لیکن کون سمجھائے ان بے وکوفوں کو اپنے آپ کو بھوکا نہیں رکھ سکتے میرا رب وہ مجھے بھوکا رکھنا ہے میرے جسم بہت سی بیماری کی روحانی بیماریاں تو وہ کرتا ہی گناہ تو بخش 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 میرے جسم کو بہت سی بیماری کے آرزوں سے بھی بچا دیتا ہے میرا الرحمان اور مجھے نیکی کی ٹیمٹیشن دیکھ اس نے بنائی ہے میری مشینری اس کو پتہ سٹارویشن میری لئے ضروری تھی اس نے سٹارویشن میری کیسے آسان کر دی وہ بیٹھے میں میڈیکل سپیشلسٹ وہ بیٹھے ہم کے کنسلٹنٹ وہ انگریز وہ گورے وہ جرمن وہ فرنچ وہ نہیں کنونس ہوتے ہم کیوں بھوکا رکھیں اپنے آپ کو ہمیں رب کہا اجر غفیر اللہ ما تقدم من زبی رکھ دے تو دیکھو یہ روز ہے میں تمہارے سارے گناہ بخشوا دوں ہے نا رحمان ہے نا وہ رحیم اور وہ علیم ہے وہ خالق ہے وہ علیم نے میرے جسم کی مشینری بنائی ہے وہ مجھے وہ نسکے بتاتا ہے میرے جسم کے لیے میرے روح کے لیے میرے گھر کے لیے میرے معاشرے کے لیے میری پوری برادری کے لیے وہ سون سر رہی ہیں کاش مجھے یہ بلائنڈ فیت ہو جائے کہ اللہ جب جس چیز کا حکم دیتا ہے اس میں میرے زندگی کے ہر صفیح اور شعبے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور پھر یہ بات مجھے شرح صدر ایسی ہو جائے قرآن کے طالب علم کے طور پر اس کے بعد میں چیزوں کی حکمت ہوں اور اس کے فائدے سیکھنے اور تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو مجھے ایسا اندہ فیت ہو کہ یہ میرا رب کہہ رہا اس میں ملی پتہ آٹھ کا تقریبا دسویں حصہ ہی بنتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر یا کمشت رکھے نا تو وہ بہت اچھے وَانْتَسُومُ خَيْرُ اللَّكُم مِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُ تو میں پتہ ہی نہیں عالم تو میں ہوں علیم تو میں ہوں یہ تو تم ریسرچیں کروگے تو نہیں مہینے میں تین روزے کتنے فیصد ہیں دس فیصد ہی تیس میں سے تین کیا ہوتے ہیں دس فیصد ہوتے ہیں ہر ہفتے میں دو روزے اور پھر وہ چھتیس کی گنتی پورا کرنا یہ سارے کے سارے اور انٹسپرس کہیں ذلحج کے آگے کہیں محرم کے آگے تاکہ انشور کر لیا جائے کہ میں سال میں یہ دس فیصد سے زیادہ ہی اپنے میدے کو خالی کروں اور یاد رکھئے گا یہ جو میدہ کچھ دیر خالی رہتا ہے وہ بھوک اور پیاس کا احساس تو مجھے اللہ کی نعمتوں کے شکر کی طرف بھی مائل کرتا ہے کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ عام دنوں پہ اس کی قدر نہیں ہوتی جتنی افطاری کے دسترخان کی ہوتی ہوتی کے نہیں ہوتی اور پھر وہ بھوک اور پیاس جو میں روزے میں کاٹتی اس سے مجھے معاشرے کے بھوک اور اگر مجھے تھوڑی سی عقل ہے تو اور اگر عقل نہیں ہے وہ جانوروں کی زندگی ہے تو بہر بات صرف اپنے دسترخان کی فکر لیکن وہ بھوک اور پیاس رمضان کی معاشرے کے وہ افراد جو بھوک پیاس سے رہتے ان کی بھوک اور پیاس کے حساس بھی ڈیولپ کرتا ہے لیکن میدے کو خالی رکھنا یاد رکھئے گا وہ میدے کو خالی رکھنا یہ ہمارے جسم کے لوڈ کو کچھ دیر کے لیے بہت اچھا ریلیف دیتا سارا دن ہم کام کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں اللہ اندھیرہ کیوں کرتا ہے تاکہ سو جائیں ہمارے مسلز ہمارے جوائنٹس اگر کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو ہمیں سلا دیا جاتا تاکہ ہماری باڈی رات کو سو کے ریپیئر کر لے لیکن کھانے میں تو اس کو ریسٹ ہی نہیں ملتا میدے کو وہ تو رات کے بارہ بجے تک بھی ہوم ڈیلیوری کرا کے کھاتا ہے پر صبح فجر کے وقت اٹھ کے پھر کچھ منچ کرتے ہیں میدے کو تو ریسٹ ملتا ہی نہیں میدے بیچارے کو لگا ہوئے اس کو مروڑ مروڑ کے چھن کھا میں تو احساس ہی نہیں ہوتا جب میدے کھانا انڈیلتے کبھی چوپر چلتا دیکھ بلینڈر مشین کتنا شور کرتی میرے میدے میں جب کھانا جاتا وہ میرا میدہ پورا فوڈ فیکٹری کتنا چلتا ہے اور وہ ہر وقت تھوڑا تھوڑا انڈیلتے رہتے وہ بچارہ سارا دن چلتا رہتا اور پھر اس کے بعد میرا جگر بھی کام کرتا پھر میری انٹسٹائنز بھی کام کرتی ہیں تو یہ جو ان کو رمضان میں ریسٹ مل جاتا ہے لیور کو ریسٹ ملتا ہے گال بلیڈر کو ریسٹ ملتا ہے پینکریاس لبلوبے کو ریسٹ ملتا ہے میدے اور ہماری علوم کو قرآن اور حدیث کی پہچان کا ذریعہ بنا دے اللہ جو دنیاوی علم بھی ہمارے پاس ہے اللہ کسی کے پاس میسٹری کا علم ہے کسی کے پاس میڈیسن کا علم ہے اللہ ان ساروں کو رب کی پہچان کا ذریعہ بنا دے اللہ ان سب کو دین کی عطاعت طریقہ رزقا طویبا وعمل متكبلا ربنا لا تزیق قلوبنا مرد ازهاد ایتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحان ربکا رب العزت اما يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سبح آمین